مہترم سپیکر صاحب بڑا اتمنان ہوا آج آپ کو کرسی صدارت پر دوبارہ دیکھ کر اس ایوان کو کامیابی سے چلانا اور اصول اور عدب کے دائرے میں رکھ کر اس ایوان کو چلانے کی ذمہ داری یقیناً اپوزیشن پارٹیز کی بھی ہے یہ صرف آپ کی ذمہ داری نہیں ہے مگر اخلاقی طور پر اور آئینی طور پر سب سے بڑی ذمہ داری سرکار کی ہوتی ہے اور خاص طور سے ہم تمام سیاسی پارٹیوں کے عراقین کو اس بات کا نوٹس لنا چاہیے اور خیال رکھنا چاہیے کہ اختدار ہمیشہ کسی پارٹی کے پاس نہیں رہا جیسا انگریزی میں کہتے ہیں کہ پاور is not eternal آج اگر ہم کوئی بداخلاقی یا شرمندگی کا کام یہاں پر کرتے ہیں تو آنے والی نسل اس سے زیادہ بتتمیزی کرے گی تو خاص طور سے میری ان دونوں قومی پارٹیوں سے گزارش ہے کہ وہ خود اس بات کا نوٹس کر لیں اور یقیناً نشیکان دوبے نے جو بات کہی صحیح کہا میں نے بھی بیٹھ کر یہاں پر دیکھا تھا کہ اسی ایوان میں ٹیبل پر پیسے ڈالے گئے تھے اب کون اس وقت یہاں بیٹھا تھا وہ اقل مندے جانتے ہیں مگر میں دورانہ نہیں چاہتا میں نے یہ بھی دیکھا تھا دوہزار چھے میں کہ ایک ایمپی نے یہاں پر آ کر اپنے فائلز ڈپٹی سپیکر پر پھک گئے تھے وہ بھی ہم نے دیکھا تھا اور وہ اس وقت کون تھے ہم جانتے ہیں مگر یہ ذمہ داری سب کی حصر اور یقیناً جو اپوزیشن کی طرف سے اتجاج ہو رہا تھا اس لئے ہو رہا تھا کہ دلی میں جو نسل کشی ہوئی ہے اس کے بارے میں بحث ہو اس ایوان میں آپ نے فیصلہ لیا ہم اس کا خیر مخدم کرتے ہیں اور میں سپیکر صاحب آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جو معزز عراقین کو گورنمنٹ کے ریزولوشن پر سسپنڈ کیا گیا ہے ان کی موطلی کو واپس لیا جائے ان کو دوبارہ اس ایوان میں آ کر اپنی بات کو رکھنے کا اور حکومت کے خلاف اتجاز کرنے کا موقع ملے شکریہ